اس میں بہت سارے پیسہ جمع کریں گے اور پھر اس کو توڑیں گے ادھر ہی توڑیں گے اسلام علیکم این ویلکم ٹو کیٹل سینز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ٹھا کلم در اللہ دوستو تو ابھی ابھی میں گھر سے نکلوں میں نے جسٹ گاری سٹارٹ کری تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا کل کی ویڈیو میں ہم لوگ اپنے ریبٹس کے لیے ایک ہاؤس بنا رہے تھے تو اس کے لیے کچھ سمان چاہیے تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا تو میں نے بھولا تھا کہ یاد میں کل گھر سے آتا ہوں گا لیتا ہوں گا تو ابھی جلدی سے سب سے پہلے چلتے ہیں وہ سمان پکڑتے ہیں اور پھر نکلیں گے فارم کے لیے اس سے پہلے یاد چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بھائی اتنی محنت کر رہا ہے اور اب چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے جلدی سے کر دیں راستے میں یہ مجھے دکھ گئے ان کے پاس ضرور ہوگا ہا بھائی کیا آلیں یاد وہ مٹکیاں ہیں تمہارے پاس وہ جو گول گول ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ جیسے کہ توتوں کی لیے ہوتی ہیں لیکن بڑی والی چلو میں آ رہا ہوں تو چلے دوستو چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کونسی مٹکیاں کونسی والی یہ والی یاد یہ والی چھوٹی ہے سب سے بڑے سائز والی دکھاؤ یہ نہیں یہ بھی چھوٹی ہے اس سے بڑی کونسی ہے اگر یہ نہ ہو نا اگر سراغ کے بغیر بھی ہو تو چلے گا ہم سراغ کر دیں گے بڑی ہوتی ہے جو سراغ کے بغیر ہوتی ہے سراغ ہو جاتا ہے نا پھر اس میں ہمیں چاہیے خرگوشوں کے لیے خرگوشوں کا گھر بنا رہے تاکہ خرگوش نے اس کے اندر آرام سے جا سکے اوپر سے ہم اس کو مٹی سے بند کر دیں گے نہیں ہوگی نہیں ہوگی یہاں سے تو نہیں ملیے کہیں اور چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک اور دکان دیکھیں یہاں پہ بھی ان کے بعد بہت ساری پڑی بھی ہیں مجھے ہانڈیا چاہیے وہ جو بڑی ہانڈیا ہوتی ہے جس میں توتے ہوتے بچے بچے دیتے ہیں وہ والی لیکن فل سائز والی بڑی والی فل سائز والی پورا کان فارم تو نہیں بتا سکتا مدراز چوپ میں بہت سکتا ہے یہاں نہیں ہے آپ کے باس یہاں سے بھی نہیں مل رہی ہے میں تو سوچ رہا ہوں وہ جو ہمیں چھوٹی والی مل رہی ہے وہ تھوڑے چھوٹے سائز کی وہ لے لیتے ہیں وہ لے کے جا کے دیکھتے ہیں فارم پہ کیا پتہ کام آ جائیں لیکن وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے لیکن ہلکی بھل کی چھوٹی ہیں وہ سائز اس کا صحیح ہے دے دے یار یہی والی دے دے یار دوستو یار اس کا بھی سائز ٹھیک ہے چھوٹا نہیں ہے بڑا سائز ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس سے بھی بڑی ہو جائے تاکہ خربوش بڑے بڑے لائے ہم تو اس میں سکون سے رہے لیکن یہ بھی بڑی ہے چھ خاصی ہے چل جائے گا کام ہمارا تو بھائی یہ ہم نے گاڑی میں رکھنا شروع کر دی ہے یہ لیتے نکلتے اور ہمیں ایک اور چیز کیا لینے ہی ہمیں پائپ لینے اور ایٹے لینے ہی پتہ نہیں کہا سے ملیں گی اس مصیبت میں بس گئے ہاں تو دوستو میں فارم پہنچ چکا تھا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آج سیٹرڈے کیونکہ کچھ وزیٹرز آئے ہوئے تھے فارم وزیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بزی ہو گیا تو میں بھولی گیا کہ بھائی ہمیں خرگوشوں کا گھر بھی بنانانا ہے تو چلو عبد بھائی خرگوشوں کا گھر نہیں بنانانا ابھی ٹائم کیا ہو گیا ٹائم تو بہت ہو گیا آج ٹائم بچائی نہیں کتنے لوگ آ گئے تھے آج تو تو چائے بناتا تھا چائے میں بھائی تو بھائی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اچھا نہیں لگتا ہے ایسے ان کو ویٹ کر آکے اپنی ویڈیو بنائیں تو اس لیے روک دیا تھا لیکن اب وہ چلے گئے تو اب بنایا لیکن لیٹ ہو گیا آج پورا نہیں ہوگا بلکل ہانڈیا تو ہم نے وہی والی لے لی تھی اس کے لاوہ میں نے پائپ بھی لے لیا تھا راستے سے وہ بھی نکالتے ہیں چلو بھائی کھولو یہ بھائی یہ ہانڈیا ابے بھائی یہ کیا یہ تو کسی کام کی نہیں ہے بہت چھوٹی ہے چھوٹی تھوڑی یہ بڑی ہے نا آج آئے گا میں اس میں خرگوش اور کتنی جگہ چاہیے تجھے جانا ہے کے اندر خرگوش جائیں گے جگہ بلکل کم ہے یہ بچے بھی دیں گے کہاں بیٹھیں گے نہیں ہوں گے چھوٹی ہے تو اس کا کیا کریں ابے یار ابے یار یہ کہہ رہا ہے یہ جو میں لے کے آیا ہوں یہ کام کی نہیں ہے یہ چھوٹی ہیں ان کے لیے بڑی چاہیے ہوتی بڑی کہاں سے لیں گے بڑی کہاں سے ملیں گی وہ بھی مل جائے گی مل جائے گی تو میں نے اس کے پاس پوچھا تھا بھائی کہ بڑی ہے سب سے بڑا سائز یہ ہی تھا نہیں نہیں اپنے دوسری جگہ دے لیں گے کل انشاء اللہ اور یہ پائپ بھی لے کے آیا ہوں یہ تین تین فٹ کے کٹوا گے اب تم بولو گے یہ بھی غلط ہے نہیں نہیں یہ تو سہی ہے ہاں وی آئی پی ہے پائپ تو سہی ہے تو یہ پائپ کے سائز کے نہیں تھا میں نے سوچا کہ اس کو ہم لوگ کٹ دیں گے گول گول بڑا بڑا یہ پائپ کے سائز کا نہیں تھا کٹ تو جائے گا مگر ہے چھوٹا ہے اپنے کام کا نہیں اچھا ابے یار یہ کیا سین ہو گیا ہے اب یہ والی تو لگی نہیں سکتی ہیں ان کو اب ہم کسی اور یوز میں لیں گے ان کے ساتھ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آسٹریلین توتے آتے نا وہ لے آتے بہت سارے اور آسٹریلین توتے لے آتے یہ ہانڈیاں کئی تو کام آئیں گی واپس ہی نہیں کراتے اس کو اور دوستوں بھائی یہ میں گللگ بھی لے کے آیا ہوں ایک سال سے یار میں اس کو لینے کا سوچ رہا تھا کہ یہ لوں گا کھلے پیسے ہوتے اس کو جمع کروں گا لیکن موقع ہی نہیں ملتا تھا آج جب میں یہ ہانڈیا لینے گیا تو یہ مجھے گللگ ملا تو میں نے یہ بھی پکڑ لیا یہ میں گھر لے کے جاؤں گا اس میں بہت سارے پیسے جمع کریں گے اور پھر اس کو توڑیں گے ادھر ہی توڑیں گے تو دوستوں اس میں میں پیسے جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے توڑ کے دکھاؤں گا کہ کتنا پیسہ جمع کیا چلو بھئی رکھ دوستوں ہمیں اس کو توڑیں گے یہ ہی توڑیں گے ادھر ہی توڑیں گے وہ توڑیں گے دعوت ہوگی دعوت ہوگی بھائی سب کی تو بھائی اس کو توڑ کے دعوت کریں گے سب کی ایسا ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اس کو بھی ٹائم لگے گا سب سے پہلے بچوں کو کھول دیتے ہیں لیٹ ہو گئے آج بچوں کو کھولنے میں ہا بھائی کیسے ٹھیک ہو سارے جانیمن کو دیکھئے ماشاءاللہ کیسے جانیمن ٹھیک ہو جلدی سے کھول دیتے ہیں ان کو بتانی یار انہوں نے کہاں کہاں سے آج رسیاں گھما کے بند کیا ہوا ہے کہ میں کھول ہی نہیں پا رہا ہوں تھی دیر سے لگاو اب جا کے کھولا ہے اسے بند کرنے کا ایک ریزن بھی ہے بھائی یہ بڑے ہو رہے ہیں اور یہ اتنے چھوٹے نہیں رہے ان میں بہت جان ہوتی ہے دو منٹ نہیں لگتے ان کو دروازہ توڑ دیں چلو بھائی آجو آجو جلدی سے ایک منٹ ایک منٹ چلو گابا سب سے پہلے نکلتے ہو تم ہمیشہ اور بٹر فلای راجو جانیمن پاڈا بادامی اور ان میں کون ان میں کون ہے اینڈ میں حسینہ ہے ادھر آو اچھا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بورے کہاں سے آگئے یہ بورے میں نے مانگوائے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی سردیاں آرہی ہیں اور یہاں پہ شہر سے زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اور اس ٹھنڈ سے جانوروں کو بچانے کیلئی ہم لوگ یہاں پہ بن کر دیں گے جانیمن آجو آجو تو گائز بہت زیادہ ہی اوپر چڑھ گئی اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں دودھ تو آگیا لیکن اتنا اوپر چڑھ گئی اس کو ڈر لگر ہوگا نیچے کتے بھائی جانیمن آجو گیلو آجو آبے اس کو کیا ہوگی اوپر چڑھ گئی تو مطلب دودھ نہیں پھینا آج دودھ نہیں پھیلاؤ میں پھیلو آو نیچے آو اب دیکھا اس نے آرام سے یہاں سے آو یہاں سے آو آجو نیچے آجو آو جلدی سے نیچے آجو دودھ پلاؤ آو آو نیچے آو آب آئے یار اوپر نہیں چڑھنے دیا کرو یار اب اس کو اوپر نہیں چڑھنے دوں گا یار اس کو پکڑو لگی تو نہیں اس کو نہیں نہیں لگی نہیں اوپر نہیں چڑھنا آج کے بعد دودھ پینا کنسل ہو جائے گا چھوڑا لیٹ دودھ پلایا ہے لوگ آئے وے تے تو اس کو دودھ پلانے کا ٹائم نہیں ملا میرے پاس بار بار پیچھے آ رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے اس کے دودھ کا ٹائم ہے لیکن میں نے نہیں پلایا میں نے گولا سب چلے جائیں ایزی ہو گیا آرام سے پلاوں گا آجو اس ریمان چچک آ لے گی اچھا یہاں ہی ہے اب آ رہی ہو یہ بھائی دودھ کی ماشاءاللہ دیوانی ہے بولتی ہے بھائی دودھ پلاو میرا ٹائم ہو گیا دودھ کا یہ اوپر ہی چلے گی بڑی مشکن سے بھرا ہے بھائی بھڑنے نہیں دی رہی تھی اوپر چڑھ کے ویڈیو روکنی پڑی پھر بھرا ہے آجو پورا ہو گیا ختم ختم ہو گیا دودھ تو یہاں بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پہ ہمارے بور بکرے اور ہمارے سودانی دھمبے اللہ کا شکر ہے بھائی سب سیٹ ہے اب یہ تھوڑی دیر پہلے سب بھار گھوم رہے تھے میدان میں بھاگ دوڑ رہے تھے جس میں سے ایک بھار ہی رہ گیا اندر نہیں گیا اندر نہیں جانا ہے تمہیں آو ادھر آو ابھی ادھر تو انہوں نے بند کر دیا اس کو بھار چھوڑ دیا آبیل اس کو بھار کیوں چھوڑا ہے ایک کو بھار کیوں چھوڑا ہے باقی اندر چلے گئے باقی یہ رہ گیا ہے یہ کیوں رہ گیا ہے وہ دیکھو وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ میں نے منع کیا ہے وہاں پہ کلے نکلی بھی ہوتی ہیں وہاں نہیں جانے دیا کرو وہاں پہ کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو فائبر والی جو شیٹ ہے نا اس میں سے میں نے سوچا ہم لوگ جو خرگوشو گھر بنائیں گے اس کے اوپر لگائیں گے کیونکہ جب بارش ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہ تو گھر تو بہجائے گا وہ تو بہجائے گا یہی کرنا پڑے گا تو دوستو یہ فائبر کی جو شیٹ سے ہمارے پاس یہ جو پڑی بھی ہے اس کو ہم لوگ یوٹیلائز کریں گے خرگوشو گھر کی اوپر چھت بنانے کے لئے کیونکہ جب بارش ہوگی تو خرگوشو گھر تو مٹی کا ہے وہ تو بہجائے گا وہ تو دو منٹ میں بھی نہیں ٹکے گا بارش میں لیکن پھر بھی نا یہ تو لگانے پڑے گی ضروری ہے نا یہ چھت پکی کرنا ضروری ہے تو ان کو ہم لگا دیں گے ابھی تم یہاں سے بھار نکلاو چلو ہوئے 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 کیل نہ لگ جائے کیل نہ لگ جائے ہوئے 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 یہ چیز میں نے آپ لوگ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھائی ہوگی کہ ہم نے اس کا آرڈر دیا ہوا تھا کیونکہ سردی آنے والی ہے سردیوں کے لئے ہم اس کو پیک کریں گے تو اس کو ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ کس طریقے سے ہم لوگ لگائیں گے اور کیا چکر ہے اس کا چلو بھائی کھولو اس کو یہ دیکھئے بھائی تو بھائی یہ بیسکلی بورے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے آلو اور پیاز کے جو بورے ہوتے ہیں اس بورے میں آلو اور پیاز آتی ہے ایسا یہ تو یہ آلو اور پیاز والے بورے ہیں تو یہ سمپل ایک بورہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹارٹ جو یہ کپڑا ہے اس کو کہتے ہیں ٹارٹ تو یہ ٹارٹ کا بورہ ہوتا ہے تو یہ ٹارٹ کے بورے کو ہم لوگ بیچ میں سے کھولیں گے یہ دیکھیں ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بیچ میں سے یہ چیز اس کی سلائی کھل جائے گی اور آپس میں نا ان کو ہم لوگ جوڑیں گے اور اس کے حساب سے اس کے حساب سے آپس میں سارے بوڑے جڑ کے وہاں تک چلے جائے گا وہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو برابر والے فارم پر نظر آ رہا ہوگا نا کہ انہوں نے ٹارٹ لگائی ہوئی ہے یہ بوڑے اسی طرح ہم لوگ یہاں لگا دیں گے اور یہاں بھی لگا دیں گے اور ہم لوگ اس کو ایک ہی کھاتے میں لگائیں گے پروپر طریقے سے ایک ہی کھاتے کو ہم لوگ پروپر طریقے سے پیک کر دیں گے اور وہاں پہ بچڑیاں جو ہے نا بچڑیوں کو ہم لوگ یہاں پہ لیں گے بچڑوں کے خاتے میں اس کو طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے ہم ایسا ہی ہے دو دو جگہ لگانا فضول ہے ایک ہی جگہ لگا لیتے ہیں اور اس کو پروپر اچھے سے اچھا لگا دیتے ہیں یہاں سے بھی دوستو پورا کا پورا وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں بند ہو جائے گا وہاں سے یہ آج کی ویڈیو مانتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی نہیں ہوگی ہم لوگ کو خرگوشوں کا گھر بنانا تھا لیکن وہ نہیں بنا پائے ہم لوگ جو ہانڈیا لے کے آئے وہ بھی پروپر نہیں ہے وہ بھی سہی کرا کے لے کے آنے آج لوگ آئے ہوئے تو اس کی ویسے میں آپ لوگ کو ٹائم بھی نہیں دے پایا تو اس کے لئے بہت بہت مازرت اور انشاءاللہ کل جلدی آئیں گے اور پروپر اچھی والی مٹکیاں جو ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہاں پہ وہ والی مٹکیاں لے کے آئیں گے اور پھر خرگوشوں کا گھر بنانا شروع کریں گے تو اسی کے ساتھ یار کر دیتے ہیں ویڈیو کو اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ مسٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ یار اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا خدا حافظ صحیح سلیمان چچا بول دو سبسکرائب تو کر دیں آر یہ سبسکرائب نہیں کر رہے یہ کیوں نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے وجہ کیا ہے بھائیے اپنے کریں گے لائک کر دیں گے آپ کو اور سبسکرائب بھی کر دیں